نالج منجمنٹ کی اسیسمنٹ یا ایویلویشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کا ایک ٹول ہے ایک میتھڈ ہے بیلنس سکور کارڈ اب یہ بیلنس سکور کارڈ کے بارے میں کچھ معلومات تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے کہ ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے کونسی چیزیں سامنے رکھنی ہے تو ایمپلیمنٹیشن آف بیلنس سکور کارڈ میٹرک کہ یہ جو میٹرک ہے یہ میٹرمنٹ کا اس کو ہم نے کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس کے سٹیپس پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلا اس میں سٹیپ ہے کہ میریربل گولز میں ہم نے ویجن اور سٹیٹیجی کو ٹرانسفر کرنا ہے کنوائڈ کرنا ہے اس کی ایک لسٹ بنیں گی اس کے بعد ہے کہ آپ کا جو سٹاف ہے آپ کی جو ٹیم ہے انہیں آپ ساتھ بٹھائیں اور ان کے ساتھ ایک کنسیس کریں وہ کنسیس جو ہے وہ ویلیڈیڈ کرے گا کہ کون سے جو ہے وہ شارٹرم گولز ہیں ہمارے سامنے جن کو اچیو کرنے سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا نالج مینجمنٹ کا جو پروسس ہے وہ ٹھیک کام کر رہے اس کے بعد ہے کمیونیکیٹ اینڈ لنک اب آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی اگلی سٹیج پہ جانا ہے کہ کہ اب آپ نے یہ میرمنٹ کا کام شروع کیا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایمپلائیز کے اوپر آپ کی کی ایکٹیوٹی کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اگر آپ نے ایک ریوارڈ سسٹم رکھا تھا تو لوگوں کو ریوارڈ مل رہا ہے ٹائم پہ ریوارڈ کے نتیجے میں وہ نالج مینجمنٹ کی ایکٹیوٹیز میں زیادہ ویلنگ لی حصہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے جی کہ کہ آپ نے ایک ریوارڈی چیک کرنا ہے کہ آپ نے اس بات کا جاتا لینا ہے کہ آپ کے پاس اتنی ڈیٹیل انفرمیشن آگئی ہے کہ آپ ایک انیلسز کر سکتے ہیں کہ کوئی کام نالج مینجمنٹ کے انیشیٹیوٹیوٹی میں اس کا جو پراسس ہے اس میں کوئی کام کتنے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے کیا اتنی ڈیٹیل ڈیٹا آپ کے پاس آگیا ہے اس کے بعد ہے انکارپوریٹ لرننگ اینڈ فیڈبیک انٹو یور میٹرکس کہ آپ نے جو لرننگ کی اس اسیسمنٹ کے پراسس میں اور آپ کو جو فیڈبیک آیا آپ آئندہ کے لیے اپنے میٹرکس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو شامل کر سکتے ہیں دو آفارمیٹیو ایک ہے فارمیٹیو ایویشن اور دوسری ہے ایسٹیمیٹیو فارمیٹیو ایویشن ہم اس ایویشن یا اسیسمنٹ کو کہتے ہیں جو کسی کام کے دوران کی جاتی ہے کہ جیسے ایک سمیسٹر سسٹم میں ایک طالب علم تقریباً چار مہینے ایک سمیسٹر اس کو پڑتا ہے تو اگر ہم درمیان میں کچھ آسائنمنٹس دیں یا درمیان میں کچھ جس لیں اور ساتھ ساتھ اس کی مارکنگ کرتے رہیں تو اس کو ہم فارمیٹنگ اسیسمنٹ کہیں گے اس کے مقابلے میں جو اینڈ آف دا سمیسٹر یہ اینڈ آف دا ورک کے جو اسیسمنٹ ہوتی اسے ہم سمیٹیو کہتے ہیں تو فارمیٹیو اسیسمنٹ کی اپنی اہمیت ہے اور سمیٹیو کی اپنی اہمیت ہے تو یہ دونوں طریقے مل کے صحیح طریقے سے اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہیں جی کمپوننٹس آف ایچ بیلنس سکور کارڈ ڈیمینشن کہ جو بیلنس سکور کارڈ کی ڈیمینشن ہوتی ہے اس کے جو ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں اس کے بارے میں ہماری کچھ بنادی معلومات ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے اپجیکٹیوز اپجیکٹیوز کہتے ہیں میجر گولز تو بی اچیو کہ گول کون سے اچیو کرنے کہ جیسے پرافٹیبل گروت ہے کہ پرافٹ میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارا پرافٹ جو ہے کمپنی کا وہ انکریز کر رہا ہے تو یہ ایک ٹینجیبل قسم کا ایک اچیویبل گول ہے اس کے بعد ہے میٹرکس میٹرکس سے مراد یہ ہے کہ پیرامیٹرز دیٹ ویل بی مانیٹرڈ ان گولز کو میئر کرنے کے لیے جو پیرامیٹر ہے اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں اب اس میں کیا آئے گا گروتھ ان نیٹ مارجن کہ جیسے مثال کے طور پر نیٹ مارجن میں کوئی گروتھ ہا رہی ہے مارجن کا مطلب ہے کہ پرسنٹیج میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے تو ہم ایک میٹرک یوز کریں گے اور اس میٹرک کو ہم جو ہے وہ اسیسمنٹ کے لیے اپنے کام میں لائیں گے اس کے بعد ہیں ٹارگٹس ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں سپیسفک تھریشولڈ ٹو بی میٹ فار ایچ میٹرک اگر آپ نے کچھ میٹرک یعنی پیرامیٹرز تیہ کیے استعمال کرنے کے لیے تو اس میں آپ کچھ الگ سے ایک گول تیہ کر سکتے ہیں ایک لائن تیہ کر سکتے ہیں کہ اچیومنٹ اس طرح کی ہونی چاہیے اس کو ہم ٹارگٹ کہتے ہیں ہم ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں ایک نشانہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو اچیو کرے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا جو انیشیئیٹیو ہے وہ سیکس سیسول ہے جیسے مثال کے طور پر ٹو پرسنٹ اور گریٹر گروت ان نیٹ مارجن ان نیٹ مارجن میں اگر دو فیصد یا اس سے زیادہ کی گروت ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا انیشیئیٹیو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے پھر اس میں ہے انیشیئیٹیو کا لفظ انیشیئیٹیو کیا چیز ہے ایکشنز پروجیکٹس پروگرامز اور سو آن جو ہم نے گولز تیہ کیے تھے اس کے لیے جو ہم کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں کوئی ایونٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے کوئی پروگرام ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے ہم نے کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے تو اسے ہم انیشیئیٹیو کہیں گے ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے بیلنس سکور کارڈ میٹرک کو اس میں لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو اس کی ڈیمینشنز ہیں فنانشل ہے کسٹومر ہے انٹرنل پروسیسز ہیں لرننگ اینڈ گروت ہے اور ان سب کے ریفرنس میں جو کالمز ہیں وہ ابجیکٹیوز ہیں اور میٹرکس ہیں اور ٹارگٹس ہیں اور انیشیئیٹیوز ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹا کو فل کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا جمع ہوتا ہے اور ہم کسی بھی انیشیئیٹیو کو یا کسی بھی پروگرام کو جو نالج مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ہم اس کی اسیسمنٹ بہت آسانی سے اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں